دوستو سائیکل سے انسان فٹ تو رہتا ہے لیکن سائیکل کے ساتھ کچھ لوگوں کی اپسیشن بھی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی مثالیں دیں گے جہاں پر لوگوں نے ایسی اجادات کر دیں جو تعلق تو پیڈلنگ اور سائیکلنگ سے رکھتی ہیں لیکن ہیں بہت عجیب و غریب تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان ہیومن کار دوستو یہ ایک ایسی کار ہے جو کہ بیسیکلی پیڈلنگ سے ہی چلتی ہے اور اس کے اندر بیق وقت تقریباً چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ آپ کی اس گاڑی کو لگاتار چارج کرتی ہے اور آپ کے تھوڑے سے پیڈل مارنے پر یہ چل پڑتی ہے اس کے اندر ایک سٹیرنگ ہے جس کی مدد سے آپ کار کی ڈائریکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھنے میں یہ بہت کیوٹ لگتی ہے اور بالکل عام گاڑی جیسی لگتی ہے لیکن یہ اس کی نسبت چھوٹی اور بہت نیچی ہے اگر چار لوگ بیٹھیں اور بیق وقت پیڈل ماریں تو یہ گاڑی تقریباً ایک سو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے بھاگ سکتی ہے ہے نا حیرت انگیز آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سائیکل کار دوستو یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے رکشے کی معنی دکھائی دیتی ہے جسے آپ سڑک پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں اس گاڑی کے اندر بھی پیڈلز لگے ہوئے ہیں جنہیں مارتے ہوئے آپ ایک موٹر کو اگنائٹ کرتے ہیں اور پھر یہ موٹر اس کو آگے ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کرتی ہے اس کو آپ دونوں سائٹ سے دروازے بند کر کے فرنٹ اور بیک ورڈ اور چھت اس کی مدد سے ایک تفان سے بچاؤ والا کمرہ ہی سمجھیں کیونکہ آپ اس کے اندر بیٹھیں تو نہ تو آپ پر گرد مٹی گرتی ہے اور نہ ہی پارش کا پانی آپ مزے سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کر انسان تھکتا بھی بہت کم ہے کیونکہ اس کو بنایا ہی ایسے گیا ہے سٹینڈ بیسٹ بائک دوستو یہ ایک ایسی بائک ہے جس کی سامنے یعنی فرنٹ پر تو ٹائر لگا ہوا ہے لیکن پیچھے ایک سپائیڈر نیٹ ورک ہے یہ ایسا عجیب و غریب نیٹ ورک ہے جو کہ تھوڑی سی مومنٹ سے کرس کروس ارینجمنٹ کے ذریعے چلنا شروع کرتا ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید آپ کے پیچھے کوئی سپائیڈر کا نیٹ ورک چل رہا ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ تو نہیں ہے لیکن یہ موف کر سکتی ہے لیکن لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ یہ بہت سلو ہے اور اسے صرف اور صرف ایستیٹک بیوٹی کے لیے بنایا گیا ہے اب آتے ہیں بی یو بس سائیکل کی جانب دوستو آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ پیڈل مارتے ہوئے آپ پوری بس بھی چلا سکتے ہیں یقین نہیں سوچا ہوگا لہٰذا اس بس کو دیکھئے جس میں ایک وقت میں تقریباً 20 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ہر ایک بندے کی سیٹ کے آگے پیڈل موجود ہیں جب یہ سب مل کر پیڈلنگ کرتے ہیں تو یہ بس اچھی خاصی رفتار سے چل جاتی ہے بہت سارے ممالک کے اندر اس کا ٹرائل رن بھی شروع کیا گیا لیکن چک مازور لوگ اور بڑے لوگوں کی اور چھوٹے بچوں کی وجہ سے اس بس کو بند کر دیا گیا کیونکہ سب لوگ پیڈلنگ نہیں کر سکتے اس کے اندر ایک وقت میں تقریباً کم از کم چار لوگ بیٹھ کر پیڈلنگ کریں تو یہ بس چل پڑتی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے نہ ہی دو بندوں کا کم از کم چار لوگ یا پھر مکمل بیس لوگوں کی مدد سے اس بس کو چلایا جا سکتا ہے دوستو آپ کو یہ عجیب و غریب سا جہاز لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ اڑتا بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اڑتا ہے اور ٹھیک تھاگ اڑتا ہے دوستو یہ بیسیکلی ایک ایسا ہیومن ایروپلین ہے جس کے اندر آپ اپنا سر پھسا کر اسے کسی بہت بڑی دھولان کی طرف نیچے کی طرف گراتے ہیں اور پھر یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے اب کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید ہوا میں اڑنا وہ بھی اس جہاز کے اندر شاید کوئی اچھا پلان نہیں ہے کیونکہ یہ سیف نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی زیادہ سیف ہے اور اس کے اندر کوئی انجن موجود نہیں لہٰذا اس کے بھٹنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں ایرو بیلو اینگ دوستو سائیکل کے اندر لیٹ کر اگر پیٹلنگ کی جائے تو یہ آپ کو کیسا لگے گا یقین ان بہت کریزی لگے گا لیکن دوستو امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر ایسی سائیکلز بنائی جا رہی ہیں جن کے اندر آپ لیٹ جاتے ہیں اور یہ نائنٹی کلومیٹر پر آر کی رفتار تک جا سکتی ہے جیہاں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں کہ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو سامنے روڈ نظر کیسے آئے گا تو جب آپ اس سائیکل کے اندر لیٹتے ہیں تو ایرو ویلو انک کے اندر چھوٹی چھوٹی سکرینز لگی ہوئی ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوں گی اور آپ ان کی مدد سے کیامراز کے اندر موجود ریکارڈنگز دیکھ سکیں گے جو بالکل سامنے روڈ کی ہیں اور آپ بالکل صحیح سلامت اس روڈ کے اوپر موبمنٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ بائی سیمپل بیسیکلی ایک ایسی سائیکل ہے جس کے ٹائر کے اندر اس کا پیڈل لگایا گیا یعنی اس کے اندر کوئی چین کوئی گراریاں موجود نہیں ہیں صرف پیڈل ہیں جسے آپ آرام سے مارتے دائیں گے اور یہ دونوں ٹائر آپس میں تقریباً جڑے ہوئے ہی سمجھئے اس کی مدد سے اسے موڑنا بہت آسان ہے اور اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ موب بھی کروا سکتے ہیں اس کی سپیڈ اعم سائیکل کے نسبت بہت زیادہ ہے اب دیکھئے اس ویڈیو کے اندر کہ لوگ کیسے مزے سے یہ سائیکل چلا رہے ہیں اسی لئے تو اس کا نام بائی سیمپل ہے چینیویا سپ دوستو سمال ٹیوب لائک سٹرکچر جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی چھوٹی سی آپ دوز نمہ ایک ایجاد ہے جس کے اندر آپ لیٹ سکتے ہیں اور آکسیجن کی بھی اس کے اندر وافر مقدار موجود ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ پانی کے نیچے جا سکتے ہیں اور بہت سے جاندروں کے ساتھ انٹریک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو یقینن آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ